اس رمضان دپیکا اور سبا نے تو اپنا گھر اچھے سے ڈیکوریٹ کر لیا لیکن امی کا گھر ڈیکوریٹ نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں سبا افتار کے بعد رزا کو لے کر آ گئی ہے ایک ہوم ڈیکور شو روم کے اندر جہاں سے انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت سا بڑا سا فلار پوٹ خریدا اور ایک دو چیزیں اور لیں تاکہ وہ امی کے گھر کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر پائیں اور انہوں نے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ سوفا سیٹس ٹرائے کیے لیکن انہوں نے سوچا پہلے ساری رینویشن ہو جائے اس کے بعد ہی وہ سائز کے اکورڈنگ بنوائیں گی اور یہاں ایک لائٹ کی شاپ پر آ کر انہوں نے ایک لیم بھی لیا کیونکہ اس لیم کی جگہ کافی ٹائم سے خالی پڑی ہوئی تھی اسی لیے وہاں پہ انہیں ایک لیم پ لگانا تھا وہ آ گئی ہے گھر پر اور امی اس خوبصورت سے پورٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی امہ کو تو یقینی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہ پورٹ امی کے گھر کے لیے لے کر آئی ہے سبا نے کہا کہ اگر ان کا گھر پوری طریقے سے رینویٹ ہو چکا ہوتا تو وہ اپنے گھر کے لیے بھی سیم ایسا ہی فلار پورٹ لے کر آتی امی کو ان پولوں سے ویسے بھی بہت زیادہ پیار ہے تو اتنا خوبصورت فلار پورٹ دیکھ کر ان کا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا اور وہ سبا کو بہت زیادہ دعائیں اور پیار کرنے لگی بیٹی خالہ کو بھی یہ فلار پورٹ اتنا اچھا لگا کہ ان کا مند تھا کہ وہ بھی ایک اپنے گھر مدہ لے کر جائیں یہاں دوسرا پورٹ بھی سبا نے سائیڈ میں ٹی وی کے پاس رکھ دیا ہے اور سنی نے اس کے آس پاس لائٹس لگا دی ہیں